عجیب و غریب روایت پڑھی گی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بینش سالیم صاحبہ ان کی آمد کا شکریہ شاہد میتلا ہمیں جوئن کریں اسلام آباد سے اور مرتضی صلنگی صاحب حضب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بینش صاحبہ مبارک ہو آپ کو نئی کابینہ پاکستان میں جو ہے وہ اپوائنٹ ہو گئی ہے حلف بھی ہو گیا ہے خدا خدا کر کے ایک ہفتے آٹھ کی تحقیر میں شہباز صاحب کی سپیڈ جو ہے لگتا ہے اس میں سلو ہو گئی تھی کابینہ کو بنانے میں اور اناؤنس کرنے میں تو کیا آپ کے کیا ہیں کومنٹس کابینہ کی تشکیل کی اوپر کچھ ہمیں بتائیے ذرا بھئی وہ تو میں سارا کچھ آپ کو پہلے بتاؤں گی پہلے تو رضا سے سارے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھ سے لوگ انہیں پکڑ پکڑ کے پوچھا ماشاءاللہ آپ کا پروگرام اتنا پاپلر ہے کیونکہ میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے مطلب میری ہمیشہ سے رضا کے ساتھ ایک اچھی کمسٹری رہی ہے یہ میں آن ریکیڈ بھی رکھنا چاہتی ہوں بلکل اب اس کی وجہ تو آپ کو صرف رضا رومی ہی بتا سکتے کیونکہ سلنگی صاحب نے آپ کی ایپسنس میں جرت کی تھی مجھے بلانے کی کیونکہ یہ دلیر آدمی ہے اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں انہوں نے دلیری سے اس کے اوپر کومنٹس دیئے خیر ہم اس دور میں بھی اپنی دلیری سے تفسرہ کرنے کا اپنا پوائنٹوں کے سامنے رکھنے کا سلسلہ بلکل جاری رکھیں گے یہ تو لائٹر نوٹ پر بارتی لیکن سیریس نوٹ کے بار بات یہ ہے کہ چاہے رضا آپ ہوں چاہے مرتضا سلنگی ہوں یا نیا دو کے پلاتفارم سے یا جہاں جہاں ہم جیسے لوگوں کو آواز اٹھانے کا موقع ملا ہم لوگوں نے آواز اٹھائی مشکل سے مشکل حالات میں بھی اور سخت حالات میں سو سب سے پہلے کی یہ چیز ہمیں رکھنی ہے اور یہ چیز میں ان لوگوں سے جن کے پاس کوئی غلط فہمی ہے یا وہ پال رہے ہیں کہ شاید اب حکومت چینج ہو گئی ہے یا سو کال رجیم چینج آ گیا ہے تو شاید وہ بینر سلیم رضا رومی یا مرتضا سلنگی کے خیالات کو تبدیل کر دیں گے یا ہمارے قبلے بدل گئے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہوا ہے ابھی بھی ہم غلط کو غلط بولیں گے اور کھل کر بولیں گے جہاں پہ کوتائیاں ہوں گی ہم بلکل کہیں گے اور میرے خیال سے یہی اس پلیٹ فارم کے خوبصورتی ہے اب یہ دو منٹ تو کیونکہ مجھے رضا آپ کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے دو منٹ ایکسٹرہ لیا اب میں آپ کے سوال پر آ رہا ہوں اب میں بات کرتا ہوں کابنٹ کی شاہد لیس ڈونٹ لوک سو سایڈ اور میں بات کرتا ہوں کابنٹ پر بات کرتا ہوں یہ جو آپ نے شہباز پیت بتائی ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے شہباز صاحب کین ہے کہ انہیں بندے دیے جائیں تاکہ وہ فٹہ پٹ کام شروع کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صبح ساتھ بجے اٹھ جاتے تھے آٹھ بجے سب کی دوڑے لگوا دیتے تھے لیکن اگارڈنٹو سپریم پورٹ کی تشریح جو ہمیں دی گئی ہے گورنٹ ایز پرائیم منسٹر پلاس دی تابنٹ تابینہ نہیں تھی اس کے علاوہ شہباز صاحب جہاں چاہیں مرضی جائیں بسے او کے اڈو پہ جائیں بسوں کا افتتا کریں ٹرینوں کو افتتا کریں جہازوں کو افتتا کر لیں وہ رہیں گے ایک میئر ہی وہ پرائیم منسٹر لیول کا کام نہیں ہو سکتا ان کو اس کے لیے کابینہ چاہیے اچھا اب شہباز شریف کا جو ٹریک ریکارڈ پنجاب میں رہا ہے کنسیڈرنگ دائٹ کو پی ایم ایل این ہے شہباز شریف ہے وہ ایک انگلی ہلاتے ہیں اور سارا کام ہو جاتا ہے تو وہ ساری چیز اپنے پاس رکھتے تھے یہ میں الگ قسم کی سیاست شہباز شریف کے پوائنٹ اف یو سے بھی دیکھ رہی ہوں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ میرے قائد کی سین تیس بندوں کی کابینہ جس میں تین وزیر ہیں ساری تیس وزیر ہیں اور باقی ساتھ جو ہے وہ چھوٹے وزیر اور مشیر شامل کر کے اور انشاءاللہ رمضان کا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کابینہ کے نمبر میں برکت بھی جلے گی اور یہ برکت پچاس کے نمبر پر جائی سو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ سمان سو برس کا خبر پل کی نہیں یہ تو کہتے تھے ہم نے الیکٹورل ریفارمز پہ کام کرنا ہے یہ تو کہتے تھے ہم پاکستان کی جمہوریت کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اگر سب نے یعنی آٹھ نو دس جماعتیں جب اکٹھی ہوئی انہوں نے سوچا کہ عمران خان سے گیٹ ریٹ کرنا بہت اچھا کیا خاص کم جہاں پا لیکن آپ نے الیکٹورل ریفارمز کے لیے کام کرنا تھا آپ نے اگلی الیکشن کے لیے کام کرنا ہے اس کے لیے 37 بندے پہلے مرحلے میں اور انقریب پچاس کا فگر ٹچ کرے گا ٹھیک ہے یہ آئینی ہے غیر قانونی نہیں ہے لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ پچاس ہی ہو آپ ایک ایک اگزامپل سیٹ کرتے ہیں کم لوگوں کو رکھ کے لیکن پھر شباز سب مشکل میں آ جاتے نا دوست ناراض ہو جاتے اس میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کردار ہے اس چیز کو سمپ کرتے ہوئے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب بھی بات کر رہے پاکستان پیپلز پارٹی is a winner پاکستان پیپلز پارٹی is a dark horse یہ وہ گھوڑا ہے جس کے اوپر لوگوں کی نظر نہیں گئی تھی اس لیے کہہ رہیو نظر نہیں گئی تھی سیٹے کہاں ہیں پنجاب میں تو ہے ہی نہیں پیپلز پارٹی اس وقت ہر آئینی عوضہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے ہمیں اس سے پہلے پتا نہیں ہوتا تھا ہمیں تو خیرچلو پتا تھا بکہ ہم میڈیا میں کام کرتے ہیں عام لوگوں کو شاید اتنا نہیں پتا تھا کہ آئینی عوضوں کی value کیا ہوتی ہے کسی کو خوش کرنا ہے گورنر لگا دو کسی کو oblige کرنا ہے صدر لگا دو لیکن اس vote of no confidence کے نتیجے میں عام لوگوں کو یہ پتا چلا کہ آئینی عوضوں کی کیا طاقت ہوتی ہے ایک سپیکر ایک ڈیپٹی سپیکر ایک گورنر اور ایک صدر کیا نہیں کر سکتا ابھی ایک تن تنہا آرے فل بھی بیٹھا ہے اور پنجاب کے اندر ان کا جو گورنر ہے عمر سرفراس چیما پتا نہیں رضا ہی نہ ہوا ہے نہیں ہوا جو بھی ان کا وہ پیس کو چل رہا ہے یہ دو بندے سینٹر میں حکومت ہے نون لگ کی پنجاب میں حکومت ہے اپیرنٹلی نون لگ کی لیکن یہ صدر اور گورنر کو ہٹا نہیں سکتے انہوں نے ان کے ناکوں میں دم کیا ہے حل فٹھانا مشکل ہوا ہے یہ پاور ہوتی آئینی اوڈوں کی پیپلز پارٹی اپنے آئینی اوڈے رکھنا چاہی ہے رکھ رہی ہے ان کو مل رہا ہے جو کہ میں چھوڑنا چاہتی ہوں آپ لوگوں پہ اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس کا جواب دے اور آگے دسکشن جیسے بھی آپ لے کے پورٹ کرنا چاہتے ہیں کیا نون لگ کمپوٹی بلیس سے کیونکہ جہاں پرفارمنس کی بات آتی کیونکہ سڑکے بنا دے گا پول بنا دے گا آپ کے مسئلے ختم ہو جائے لیکن جہاں آئینی کام ہے جہاں آئینی کام ہے وہاں پر پیپلز پارٹی نے اپنے شترنج کے مہرے بہت اچھی طرح پلیس کی ہے اس کو سیاست کہتے ہیں this is called what politics is اور اگر میں اس کو دیکھوں تو مجھے تو لگتا ہے یا تو نون لیگ کسی کے ٹراب میں آگئی ہے یا نون لیگ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کیا کرنی ہے تاہیات قائد سے لندن اب تو ان کی حکومت ہے اب تو تاہیات قائد کو پاکستان آجانا چاہیے ایک ہفتہ نہیں دس دن نہیں پندرہ دن لے لے یہ شوڈ بی بیک کیونکہ سارا برڈل شباز شریف پر جا رہا ہے ساری سیاست پی امیلن کی شباز شریف کے گھوم رہی ہے تو سوال بھی ان سے ہوگا حالانکہ it is not only شباز شریف who is in the government he is as weak as عمران خان was بلکہ عمران خان سے زیادہ میں کہوں گی کیونکہ عمران خان تو پھر بھی ڈنکے کی چوٹ پر شور مچا دینا ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا شباز صاحب بچا رہے اپنے ذرف کے مارے ہوئے شور بھی نہیں بچا سکتے کہ مجھے کون کیسے کپ کپ اس طرح بلک میل کر رہا اور مجھے ان ریٹرن کس کو کیا کیا دینا پڑ رہا ہے بڑی ہے زبردست تفسرہ کیا بینش آپ نے میں تو آپ سے آپ کو پتا ہے متفق ہوں اس بات پر ٹوٹل کیونکہ شباز صاحب جو ہے وہ ان کو خود اس آفیس میں گروہ کرنا پڑے گا صوبے کا چیف منسٹر اچھا کمپیٹنٹ چیف منسٹر ہونا ایک بات ہے اور ایک پاکستان جیسی پہچیدہ فیڈریشن کا وزیر اعظم وہ بھی بھانت بھانت کی پارٹیوں کا وزیر اعظم ہونا وہ ایک الگ معاملہ ہے بہرحال شاہد متلا جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں شاہد متلا ذرا یہ تو بتائیے اس سے پہلے کہ آپ شاہد متلا سے سوال کریں میں بینش سلیم نے جو ایک تبرہ کیا تھا اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں بینش سلیم اگر ہمارے شو پہ نہیں تھی اس کی پوری ذمہ داری ایک شخص ہے جس کا نام رضا رومی ہے اس پر مہد ہوتی ہے اس پروگرام میں جو کچھ اچھا ہے وہ میری وجہ سے ہے جو کچھ برا ہے اس کی ذمہ داری امریکی سازش ہو گئی نا یہاں پہ اس کا وضبہ عبران خان کا منجن وہاں بکے نہ بکے یہاں پہ نیا دار پہ امریکی سازش چلی ہے